اگر آپ گھر بیٹھ کے online without investment اپنے mobile phone کو استعمال کرتے ہوئے پیسے کمارا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے جیسا کہ آپ نے thumbnail پہ دیکھ ہی لیا ہے میں آپ کو بتانے چاہ رہی ہوں کہ کس طریقے سے آپ احادیت کو لکھ کے پیسے کما سکتے ہیں ایک تو یہ صدقہ اجاریہ بھی ہوگا اس میں آپ کو سواب بھی ملے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ یہاں پر پیسے بھی کمائیں گے no matter آپ پاکستان سے بلانگ کرتے ہیں no matter آپ انڈیا میں ہیں no matter آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہیں کسی بھی جگہ پر بیٹھ کے کسی بھی ملک میں بیٹھ کے آپ یہ کام کر سکتے ہیں اور آسانی سے آپ یہاں سے ایک ڈیڑھ لاکھ روپے کما سکتے ہیں جو کہ بہت ہی minimum amount ہے اس سے کہیں زیادہ آپ کما سکتے ہیں اور آپ کی verification کے لیے بتا دوں کہ اس platform کی اوپر میں خود کام کرتی ہوں کیونکہ آپ مجھے ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ please ہمیں وہ والا کام بتائیں جہاں سے آپ خود earning کریں ہیں آپ کو خود وہاں سے earning ہوتی ہے so this is one of them جہاں سے میں online earning کرتی ہوں یہی method میں آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں اگر platform کی بات کی جائے تو platform یہاں پر 200% authentic ہے آپ بالکل آسانی سے یہاں سے کما سکتے ہیں کیسے صرف اور صرف احادیث لکھ کے اب کیا کام ہے کیسے کرنا ہے نہ آپ کی کوئی qualification چاہیے نہ ہی آپ کا کوئی تجربہ چاہیے نہ ہی آپ کے کوئی پیسے چاہیے اور نہ ہی آپ سے کوئی بہت زیادہ hard work چاہیے اگر آپ اپنے 24 گھنٹوں میں سے ایک دو گھنٹہ نکال سکتے ہیں تو آپ تب بھی یہ کام کر سکتے ہیں اور minimum ایک ڈیر ڈاکھر پہ یہاں سے کما سکتے ہیں میں آپ کو یہاں پر proof دکھاؤں گی کیونکہ آپ کو بتائیں میں proof کے بغیر کوئی آپ سے بات نہیں کرتی دوسرا یہ کہ without investment آپ کو کام بتا رہی ہوں ویڈیو دیکھنے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا بلکہ آپ کو فائدہ ہی ہوگا پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے لوگ کمارے ہیں کس طریقے سے میں کماری ہوں اور کس طریقے سے یہاں پر working کی جاتی ہے اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو start کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم this is شیزہ رانہ hope you all are doing well تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ اپنے موبائل فون کو استعمال کرتے ہوئے گھر بیٹھ کے آسانی سے without any experience اور qualification آپ ایک ڈیڈا خورپے کما سکتے ہیں چوبیس گھنٹوں میں سے اگر آپ اپنے لیے ایک دو گھنٹہ نکال سکتے ہیں آپ اگر housewife ہیں student ہے یا آپ کوئی job کر رہے ہیں تو ایک دو گھنٹہ آپ لازمی نکال سکتے ہیں اگر اتنا آپ time نکال سکتے ہیں تو تب آپ یہاں پر اپنی اچھی خاصی earning generate کر سکتے ہیں کیسے کرنی ہے کونسی working ہے ساری چیزیں میں آپ کو سکھانے جا رہی ہوں اور مزے کی بات یہ ہے کہ سارا کام میں آپ کو موبائل فون سے کرنا سکھاؤں گی موبائل فون سے ہی سارے طریقے بتاؤں گی اور بتاؤں گی کہ لوگ یہاں سے کس طریقے سے گھا رہے ہیں کونسا platform ہے کیسے working کرنی ہے ساری چیزیں میں آپ کو سکھاتی ہوں ویڈیو کو skip مت کیجئے گا تاکہ آپ کا وہ نقصان نہیں ہو تو اس لئے ویڈیو کو start کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے کس طریقے سے یہ سارے کام کرنے ہیں تو یہاں سے دیکھیں سب سے پہلے میں play store پہ آئی ہوں اور یہاں پر آکے میں نے search کیا ہے اسلام 360 یہاں پر یہ دیکھیں میں نے search کر لیا اسلام 360 اب یہاں پر میرے سامنے جو ہے یہ application آرہی ہے یہ green color کی second number پہ آپ کو نظر آرہی ہے آپ نے simply اس کو install کر لینا ہے میں اس کو install کر لیتی ہوں آپ کے سامنے ہی کر رہی ہوں اب یہاں پر دیکھیں یہ install ہو گئی ہے اس کو میں open کر لیتی ہوں یہاں پر open پہ میں نے click کیا اور یہ page میرے سامنے آرہا ہے اب یہاں سے دیکھیں یہ continue کا option آرہا ہے یہاں پر continue کے اوپر click کرنا ہے اور یہ تھوڑا سا time لے گا اس کے بعد یہ load ہو جائے گا میرا شاید net تھوڑا سا slow sell right تو یہ تھوڑا سا time لے رہا ہے اچھا یہاں سے دیکھیں اب یہاں سے دیکھیں میں نے اس کو right سے left سوپ کرتے جانا ہے دو تین دفعہ کرنا ہے یہ پیج ہمارے سارے لوڑ ہو جائیں گے اس کے بعد یہاں سے میں نے allow پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ میں نے اپنی location جو ہے وہ allow کر دینی ہے یہاں سے while using the app یہاں میں نے سلیکٹ کر لیا یہاں پیج میرے سامنے آرہا ہے یہاں پر پریئرز کے بارے میں بتا رہے ہیں اس کو چھوڑ کے یہ اوپر next option آرہا ہے یہاں پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں سے اپنے language سلیکٹ کر لینا ہے انگلیش کرنی ہے اردو کرنی ہے یہاں پر میں نے انگلیش سلیکٹ کی ہے تو میرے سامنے یہ والا پیج آرہا ہے اب یہاں سے آپ نے کس طریقے سے کام کرنا ہے سب سے important چیز یہ ہے اس کو دھیان سے سمجھئے یہ نیچے دیکھیں یہاں پر آپ کو قرآن نظر آرہا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے آپ کے سامنے کیٹ سے لے گا تھوڑا سا ویٹ کیجئے گا اس کے بعد یہ اوپر کراس آ جائے گا اس کو کراس کر دیجئے اور یہاں پر آپ کے سامنے پورا قرآن پاک آ گیا ہے القرآن آ رہا ہے یہاں پر یہ دیکھئے اس کے بعد یہ باقی ڈیٹیلز آپ دیکھ لیجئے آفٹر دیٹ یہاں پر میں حدیث میں آتی ہوں اور یہاں پر دیکھئے میرے سامنے آل بکس آ رہی ہیں جو کہ حدیث کی ہے جس میں یہ صحیح بخاری صحیح مسلم جو ہے میں ترمزی سنن نسائی یہ ساری بکس آ رہی ہیں جو کہ بالکل ایتھنٹک ہے آپ کو فیزیکلی بک پر چیز کرنی ہوتی ہے یہاں پر آپ کو پی ڈی ای فارم میں اور سوفٹ کاپی میں ڈیجیٹل فارم میں مل رہی ہے یہ اس کے بعد یہاں پر دیکھئے ورشپ میں آتے ہیں ہم اور ورشپ میں آ کے آپ کو یہاں پر مل رہا ہے پریئر، فاسٹنگ، حج، عمرہ اور نماز جنازہ یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں ہمارا جو فوکس ہوگا ہم نے کس کے اوپر فوکس کرنا ہے حدیث کے اوپر یہ جو پہلے ہم نے آپشن کھولا تھا یہاں پر دیکھئے میں حدیث میں آ جاتی ہوں اور یہاں پر میرے سامنے صحیح بخاری، صحیح مسلم آ رہی ہے میں نے صحیح بخاری کو اپن کیا لیکن یہاں پر تو یہ سب انگلیش میں آ رہا ہے اب انگلیش میں آ رہا ہے اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کی qualification نہیں چاہئے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر 3 لائن کے اوپر آئیے اور یہاں پر یہ سیٹنگ کو اپشن آ رہا ہے یہاں پر کلک کیجئے اس کے بعد یہاں پر آپ کو لینگویج کو اپشن مل رہا ہے اس کو کلک کیجئے اور یہ سب سے اوپر جہاں پر انگلیش اردو لکھاو آ رہا ہے اس کو سلیکٹ کر لیجئے اور done کر دیجئے یہاں پر دیکھیں میں نے اس کو سلیکٹ کر کے done کر لیا ہے اب یہ والا پیج اگین سے میرے سامنے آ گیا ہے اب یہاں پر میں اگین حدیث میں آ جاتی ہوں میرے سامنے ایڈ آئے گا میں اس کو تھوڑا سا ویٹ کروں گی اگین اب میں سہی بخاری کھول لیتی ہوں آپ کو اسی بھی بک لے سکتے ہیں اب یہاں سے سہی بخاری کو میں کھول لیتی ہوں اور میرے سامنے جتنے بھی ٹوپک سارے ہیں اب یہ سارے کے سارے اردو میں آ گیا ہے جیسے پہلے انگلیش میں آ رہے تھے اب یہ اردو میں آ گیا ہے اب میں نے کیا کرنا کسی بھی ایک ٹوپک کو کھول لینا ہے جیسے یہاں پر دیکھیں میں نے آپ کے سامنے اس ٹوپک کے اوپر کلے کیا ہے اب اس ٹوپک کو لے کے آلریڈی اس پوری بک میں ٹوٹی سیون حدیث ہیں جو کہ ملی ہیں اب میں جیسے جیسے سوٹ کرتی جاؤں گی میرے سامنے وہ حدیثیں کھلتی جائیں گی ٹوٹی سیون حدیث ہیں آپ کو اسی بھی دیکھ سکتے ہیں اوپر حدیث کا نمبر بھی لکھا ہوا ہے کہ کون کون سی نمبر کی حدیث ہے جو کہ اسی ٹوپک سے ریلیٹیڈ ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کسی بھی ایک حدیث کو کوپی کر لینا ہے سمپلی اس کے اوپر تھوڑا سا لانگ ٹیپ کر کے رکھیں گے تو آپ کے سامنے کوپی کو اپشن آ جائے گا آپ نے سمپلی اس کو کوپی کر لینا ہے جیسے کہ یہاں پر میں آپ کو دکھاتی ہوں میں اس کو سوپ کر رہی ہوں یہ آپ سب پڑھ سکتے ہیں اوپر عربی بھی لکھی بھی ہے اور نیچے اس کی ٹرانسلیشن بھی ہے اس کے بعد اگر آپ اس کو انگلیش میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے آپ کے سامنے لینگویج کو اپشن آ رہا ہے وہاں پر آپ کلک کریں گے تو انگلیش بھی آ جائے گا تو یہ جو پھر ٹرانسلیشن اردو میں ہوئی بھی ہے یہ آپ کو انگلیش میں مل جائے گی اب سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس ٹیکسٹ کو کوپی کر لینا ہے جیسا کہ یہاں پر دیکھئے میں نے لانگ ٹیپ کر کے رکھا میں سامنے کوپی کو اپشن آ گیا میں نے اس کو کوپی کر لیا اب یہاں سے آپ نے حدیث اٹھا لی جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے یہ حدیثیں لکھ کے پیسے کمانے ہیں تو یہاں سے جو ہے وہ آپ نے حدیث کو لکھ لیا ہے کوپی کرنے کا مطلب ہے کہ لکھ لیا ہے اب یہ کہاں پر دینی ہے آپ نے چلیئے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے آ جانا ہے سب سے پہلے گوگل پہ یہاں پر آپ نے سرچ کرنا ہے پگزا بے اور یہاں پر نیچے بھی ایک ویب سائٹ آ رہی ہے پگزل کے نام سے ان دونوں ویب سائٹ کو آپ یاد رکھ لیجئے یہاں پر اس کو اوپن کرنے کے بعد سرچ بار میں آ کے آپ نے سرچ کرنا ہے اسلامی بیکگراؤنڈ یہاں پر آپ کو بہت سارے جو ہے وہ بیکگراؤنڈ مل جائیں گے اسلام سے ریلیٹر جو ہیں جو کہ اسلامی ملتے جلتے ہوں گے اوپر آپ امیجز پر کلک کریں گے تو ویڈیوز کا بھی آپشن آ رہا ہے اور یہاں پر نیچے فوٹوز کے ساتھ بھی ویڈیوز کا آپشن آ رہا ہے یہاں پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے تمام ویڈیوز کھل جائیں گی جیسے ابھی آپ کے سامنے بہت ساری فوٹوز کھلی تھی اسی طرح سے یہ دیکھئے میں سامنے بہت سارے ویڈیوز آ گئی ہیں جو کہ اسلام سے ریلیٹر ہے اب میں نے کیا کرنا ہے یہاں سے کسی بھی ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر سکتی ہوں کسی بھی پچر کو ڈاؤنلوڈ کر سکتی ہوں یہ سارے کے سارے فری آف کاؤسٹ ہیں یہاں سے لیٹس پوز میں نے ایک ایمیج کو ڈاؤنلوڈ کر لیا ہے ایمیج کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد میں انشورٹ میں آئی ہوں انشورٹ جو ایک ایڈیٹنگ اپ ہے یہاں پر آنے کے بعد میں نے وہ جو ایمیج ابھی ڈاؤنلوڈ کی تھی پیش کرنے کے بعد یہاں سے تھوڑی سی ایڈیٹنگ کر لیتی ہوں ایڈیٹنگ میں دیکھیں یہاں پر میں اس کا فونٹ جو ہے وہ چینج کرنا چاہہہہ ہوں مطلب یہ جو اردو لکھی ہے اس کا میں سٹائل چینج کرنا چاہہہہ ہوں اور وہ کس طریقے سے ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں اب اس کو چینج کرنے کا آپشن آپ کے پاس نہیں آئے گا وہ کس طریقے سے آئے گا چلیے میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں آپ نے گوگل پہ آنا ہے اور یہاں پر آکھے آپ نے لکھنا ہے جمیل نوری نسٹالک فورم آپ کے سامنے بہت ساری ویب سائٹس آ جائیں گی یہ والی جو میں آپ کو کراپ کر کے دکھا رہی ہوں اس ویب سائٹ کو آپ نے اوپن کرنا ہے جیسے ہی آپ اوپن کریں گے یہ والا پیج آپ کے سامنے آئے گا یہاں پر ڈاؤنلوڈ آل کے اوپر کلک کیجئے اس کے بعد یہ والا پیج آپ کے سامنے آئے گا جیسے ہی آپ کے سامنے یہ پیج آئے تھوڑا سا آپ نے ویٹ کرنا ہے جیسے کہ یہاں پر دیکھئے اب یہاں پر بہت سارے ایڈز سال رہے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ پریشان نہیں ہونا اور ان کو جو ہے وہ سکپ کر دینا ہے اب یہاں سے آپ نے ڈاؤنلوڈ کے اوپشن کے اوپر کلک کرنا ہے جو سب سے اوپر آرہا تھا اس کے بعد اگین یہاں سے ڈاؤنلوڈ کے اوپر کلک کرنا ہے پھر آپ کے سامنے یہ والا پیج آ جائے گا اب یہ جو بلو میں ڈاؤنلوڈ لکھا واہ رہا ہے یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے یہاں پر کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ والا ڈاؤنلوڈ کو اوپشن آئے گا اس کو کلک کر کے آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس طریقے سے آپ جو مل نوری فونڈ کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں بہت سارے لوگ آپ کو یہ چیز نہیں سکھاتے ہیں صرف آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اور بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ آتا ہے کہ وہ یہ فون کو ڈاؤنلوڈ نہیں کر پاتے ہیں اس لئے میں نے آپ کو یہ کمپلیٹ پریکٹیکلی کر کے بتایا ہے تاکہ آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہو اچھا کام جو ہے وہ صرف ڈاؤنلوڈنگ تک ختم نہیں ہوا ہے اس کے بعد آپ نے اپنی فائل میں آنا ہے اور فون سٹوریج میں آکے ڈاؤنلوڈ کے فولڈر میں چلے جانا ہے یہ نیچے دیکھئے پاک نستہ لے ایک زیپ آ رہی ہے اس کے اوپر میں نے کلک کیا اور یہاں پر میں نے اگین کلک کیا تو نیچے ایکسٹریکٹ آل کو آپشن آ رہا ہے میں نے یہاں پر ایکسٹریکٹ فائل کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں سے اس کا نام دے دینا ہے نام دینے کے بعد میں اگین جو ہے وہ بیک پر آ جاؤں گی اور یہاں پر ڈاؤنلوڈ کے ہی اپشن میں اس سب سے اوپر دیکھئے میرے سامنے جو ہے یہ آ گیا ہے اب یہاں پر یہ میرے سامنے جو ہے یہ فائل ایکسٹریکٹ ہو گئی ہے اب یہ کس طرح سے دکھے گی یہاں پر دیکھئے میں اگین انشورٹ میں آئی ہوں اور فونٹ کے فولڈر میں آ کے یہ سائٹ پر ڈاؤنلوڈ کو آپشن آ رہا ہے یہاں پر کلک کرنا ہے اور ڈاؤنلوڈ کی فائل میں جا کے یہاں پر جمیل نوری جو ہے وہ میرے سامنے آ گیا ہے جو کہ میں نے ابھی نام رکھا تھا یہاں پر رکھا یہ دیکھئے پاک نستالیک آ گیا جیسے یہ آیا ہے اور یہاں پر دیکھئے میرا ٹیکسٹ کا جو سٹائل ہے وہ چینج ہو گیا ہے اس طرح سے آپ جتنے مرضی چاہے ہیں جمیل نوری کے جو ہے وہ فونٹ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سمپلی آپ سے ڈاؤنلوڈ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے اس کی تھوڑی بہت ایڈجسمنٹ کر لینی ہے ایڈجسمنٹ کے بعد آپ نے جو ہے اس کی ٹرانزیشن لگانی ہے کہ یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ اپیر کیسے ہوگا یہاں پر دیکھئے پہلے میں اس کو ڈراغ کر کے بڑا کر لیتی ہوں کیونکہ اگر میں چھوٹے میں ہی لگاؤں گی تو وہ بلکوی چھوٹی سی ٹرانزیشن لگے گی اور ہم ایک بڑی انیمیشن چاہتے ہیں اب یہاں پر میں نے کلک کیا اور یہ نیچے میرے سامنے بہت ساری انیمیشن یا ٹرانزیشن کہہ لیجئے یہ آ رہی ہیں ان میں سے میں نے سلیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے اس کی ٹائمنگ ہے یوں پر جو لائن آ رہی ہے یہاں سے میں نے اس کی ٹائمنگ بڑھا لینی ہے اب یہاں پر دیکھئے یہ کچھ اس طریقے سے سل رہا ہے تو سمپلی آپ نے اس طریقے سے احادیث کو لکھ لینا ہے یہ آپ کا اتنا سا کام ہے جو میں نے آپ کو پان سے آٹھ منٹ میں کر کے سکھا دی آئے یہاں پر آپ نے ایک اور چھوٹا سا کام کرنا ہے میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے یہاں پر پیسے کیسے کمانے ہیں اب یہاں پر دیکھئے میں میوزک میں آئی ہوں اور میوزک میں آکے میوزک میں میں نے آنا ہے اور یہاں سے میں نے ایک میوزک بیگراؤنڈ میوزک سلیکٹ کرنا ہے اور اگر بیگراؤنڈ میوزک آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نے سمپلی یوٹیوب پہ آنا ہے اور یہاں پر سرچ کرنا ہے اسلامیک بیگراؤنڈ میوزک نو کوپی رائٹ تو آپ کے سامنے بہت سارے میوزک آ جائیں گے آپ سن کے اس میں سے کوئی سب اس لیکٹ کر سکتے ہیں سمپلی آپ اس کو ویڈ میٹ سے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے یا کسی بھی ڈاؤنلوڈر سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور یہاں پر میوزک میں آکے آپ نے اس میوزک کو لگا دینا ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں یہ ریکارڈنگ آپشن آرہا ہے یہاں سے ریکارڈ کی آپشن پر کلک کر کے آپ نے جو یہ حدیث لکھی بھی آرہی ہے ٹیکسٹ کی فارم میں اس کو بول بھی دینا ہے جیسے کہ اوپر سے دیکھ کے آپ پر رہے ہیں اب یہ میں نے آپ کو کام پورا سکھا دیا ہے میں اب آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طریقے سے ریزلٹ بن کیا رہا ہے اور کس طریقے سے ہم نے احادیث لکھ کے بنائی ہیں جریر نے منصور سے انہوں نے عبداللہ بن مرہ سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ہمیں نظر سے منع کرنے لگے آپ فرمانے لگے کہ یہ کسی چیز کو نہیں ڈالتی اس کے ذریعے سے تو بخیل سے اللہ کی راہ میں کچھ نکلوایا جاتا ہے اچھا یہاں سے دیکھیں میں نے آپ کو پورا کام سکھا دیا ہے اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر میں نے یہ چینل اوپن کیا ہے اور یہاں پر یہ ساری صحیح بخاری کی احادیث ہیں انہی کی ویڈیوز بنا کے انہی کو لکھ کے یہاں پر اپلوڈ کر رہے ہیں اور ان کے اگر ہم اسٹیمیٹڈ ارننگ دیکھیں تو وہ تین سو اٹھارہ ڈالر سے لے کے پانچ ہزار ڈالر تک ہے جو کہ ایک مہینے کی ہے اس کے بعد دیکھ یہ دوسرا چینل ہے یہاں پر یہ بھی یہی کام کر رہے ہیں آپ ان کے سبسکرائبرز دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر آپ ان کی ارننگ دیکھیں تقریباً ساڑھے پانچ سو ڈالر سے لے کے آٹھ ہزار ڈالر تک ہے ہم آٹھ ہزار ڈالر بھی نہیں لگائیں اس کا ہاف کریں چار ہزار ڈالر یا چھوڑیے چار کا بھی ہاف کر لیں دو ہزار ڈالر بھی اگر ہم ان کی اسٹیمیٹڈ ارننگ لگائیں کیونکہ جو منیمم بتائیے وہ منیمم اور میکسیمم کے بیچ کی گھنگی ہوتی ہے تو اگر ہم دو ہزار ڈالر کی بھی اسٹیمیٹڈ ارننگ لے کے چلیں تو چار پانچ لاک روپے یہ چینل مہینے کے نکال رہے ہیں صرف احادیث کو لکھ کے اور دیکھیں اللہ تعالی کا نام ہے آپ اس کو جتنا زیادہ آگے پھیلائیں گے اس کا آپ کو سواب بھی ملے گا اور اس کے ذریعے آپ ارننگ بھی کر سکتے ہیں جو کہ کمپلیٹلی حلال طریقہ ہے آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتا چل گیا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے یہاں پر ویڈیوز بنانی ہے ویڈیوز بنانے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب آپ نے یوٹیوب پہ چینل کیسے بنانا ہے یہ میں نے آلڈی سکھایا ہوا ہے اور موبائل سے ہی بنانے کا طریقہ بتایا ہوا ہے کہ آپ اپنے موبائل فون کو استعمال کرتے ہوئے ایک یوٹیوب کا چینل ہیکنگ پروف بنا سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ اس کو سیکیور کر سکتے ہیں ساری چیزیں میں آپ کو اس میں بتائی ہیں اس کے علاوہ یہ کہ ان کو اپلوڈ کیسے کیا جاتا ہے ویڈیوز کو گروہ کیسے کیا جاتا ہے اس کے لیے آپ کو ایک پلیلیسٹ ملے گی آپ اس پلیلیسٹ کو جا کے چیک کیجئے otherwise آپ میرے دوسرے چینل کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں جہاں پر میں آپ کو یوٹیوبنگ سکھاتی ہوں وہاں سے آپ کو پتا چل جائے گا یہ والی ویڈیوز بنائیے اس کو اپلوڈ کیجئے اور اس کے ذریعے اچھی خاصی ارننگ آپ کر سکتے ہیں اپنا ایک دو گھنٹہ نکال کے بھی I hope یہ method آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہے dollars کے ساتھ ساتھ آپ کو سواب بھی ملے گا اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیے تاکہ جو بھی اس method کو apply کریں اس کے ذریعے earning کریں اس صدقے جاریہ میں شامل ہو آپ کو بھی اس کا سواب ملے تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئی مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ